آج دوستو اتاری ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انساء اللہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دیکھئے اتاری ہیلتھ کیر سے آج تک جو بھی دوائیاں پہنچائی جاتی ہیں انہیں استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن لوگوں کی کانچ باہر نکل آتی دیکھئے جن لوگوں کو گودہ بھرنس کی سمسیہ ہے تو اس نسکے کو استعمال کرنے سے انساء اللہ بہت جلدی گودہ بھرنس کی سمسیہ دور ہو جائے گی یعنی کہ کانچ باہر نکلنے کی سمسیہ دور ہو جائے گی دیکھئے دوستو بیسے بجو ہاتھ کا بتانا ضرور نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری بیوڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اس میں ہم نے ساری جانکاری دیئے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ اس بیوڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں اور آپ اس نسکے کو بھی جرور استعمال کریں کیونکہ اس میں میں نے لگانے اور کھانے کا طریقہ بتایا ہے اور کس کس بینہ پر کانچ کی سمسیہ ہوتی ہے یہ ساری ڈیٹیل میں نے اس بیوڈیو میں دے دے رکھی ہے ٹھیک ہے آپ اس بیوڈیو کو اگر دیکھ لی ہے اور اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ اس بیوڈیو کو جرور دیکھیں ٹھیک ہے اس بیوڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آپ اس نسکے کو بھی کیسے استعمال کرنا ہے آپ اس میں کھانے کا نسکہ استعمال کر لیں اور یہ نسکہ میں آپ کو لگانے کا بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کی گودہ بھرنس کی سمسیہ بہت جلدی دور ہو جائے گی دیکھیں دوستو میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتا ہوں یہ اکثر ہمارے کھان پان کی بینہ پر اکثر لمبے سمیت تک پیٹ میں کبج رہنے کی بینہ پر کانچ کی سمسیہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مل جو ہے ہماری آتوں میں جا کر سوک جاتا ہے سوکنے کی بینہ پر جب ٹویلیٹ ہمیں آتی ہے تو بہت ٹائٹ آتی ہے یہ ہم چند دن تو یہ سمسیہ اگر ہمیں ہوتی ہے تو ہم ارجیس کر جاتے ہیں ہماری آتیں ارجیس کر جاتی ہیں ٹائٹ لیٹین آنے پر جور لگانے پر چند دنوں تک جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ برداز کرتی رہتی ہیں آتے ہیں کیونکہ جب لمبے سمیت تک یہ سمسیہ ہو جاتی ہے لمبے سمیت تک جور لگا کر آپ لیٹین کرتے ہیں تو دیرے دیرے ہماری آتیں بہت کمجور ہونے لگتی ہیں سمسیہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم جور لگاتے ہیں تو ہماری کانچ جو ہے باہر نکلنا سرو ہو جاتی ہے یہ اکثر خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے یہ بچے کی پیدائیس کی بنا پر بھی بہت ساری خواتین کے پیٹ کے حاجمے کا سنتولن بگڑ جاتا ہے ٹیک ہے حاجمہ بگڑ جاتا ہے اس کی بنا پر بھی سمسیہ ہو جاتی ہے جو پرس الٹے سیدھے خان پان کی بنا پر گرم گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنے پر بھی پیٹ کا حادمہ خراب ہو جاتا ہے اس کی بنا پر بھی سمسیہ ہو جاتی ہے باقی سارے ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں دے رکھیے دوستو اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تو دوستو اب ہمیں کرنا چاہے اسی سمسیہ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے دوستو ہمیں بابول کی اوپر کی جو گوپ پتی جو ہوتے ہیں جو بابول کی کنچی ہوتی ہے جو نئے نئے پتی نکل کر آتے ہیں آپ کو وہ لینے ٹھیک ہے اوپر کی پتی لینے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پتی کنچی دار جو آتے ہیں ہرے ہرے پتی جو نکل کر آتے ہیں تاجی تاجی وہ آپ کو لینے ٹھیک ہے آپ وہ پتی لینے جرورت کے مطابق اور جرورت کے مطابق ہی آپ پان فول ہوتے ہیں یہ اکثر طلاب کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا فول کھلا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو لینے ہیں اس کے پتے لینے ہیں تو آپ پان فول لینے ہیں ٹھیک ہے پان فول لینے کے بعد ان دونوں کو آپ برابر لینے ہیں برابر لینے کے بعد اس میں آپ اپنی ضرورت کی مطابق لے سکتے ہیں اس میں یہ ہیں کہ دس یا بیس گرام جتنا آپ چاہیں پتیاں لے لیں بھول کی ٹھیک ہے ان دونوں کو برابر لینے آپ برابر لینے کے بعد کم سکم آدھا کلو پانی میں یا دھائی سو گرام پانی میں اسے آپ خوب پکا لیں پکانے کے بعد اس پانی کو تھنڈا کر کے اس سے آپ کنٹیونیو دھولائی کیا کریں تو اس سے کانچ کی سمسیاں بہت جلدی ختم ہو جائے لیں ٹھیک ہے بچوں کے اندر ہے یا خباتین یا پرسوں کے اندر ہے سب کی ساری سمسیاں دور ہو جائیں گی تو دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں پھر اگلے ویڈیو ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کی نئی اجازت